کربل شکری کا حانی سوچو اس کہانی میں زہرا کا گھروار ہے ان کا بیٹا جو جنس کا سردار ہے مرکتی اس کہانی کا پھردار ہے اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے تم تس کپڑ میں مختل چلو کربل شکری کا حانی سوچو دوسرا تیہاں کی ساتھر وہ گھر سے چلا دو مہرم کو پہنچے تھے کربو بلا مہوں گہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا ساتھ بھی سے مصافر کو پیچا رکھا کربل شکری کا حانی سوچو کربل شکری کا حانی سوچو سبح عاشور قیسی عبادت ہوئی پیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی ایک افکر کے سب کی شہادت ہوئی عشر کا بست آیا قیام سہوری اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمائین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین سی جمع بقیت اللہ فی الارضین روحی وعرواہ الاعلان لطراب مقدمه الفدا الحجت القائم المہدی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لیمام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج بترا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت لرسول اللہ محترم ناظرین محرم الحرام کے سلسلے کی پروگرامات جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں انماری کوشش ہے کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاقی اقدام کربہ کیا اس کے پسرزر منظر اور پیش منظر تمام کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آج کی دنیا میں قوانین کربلا کو نافذ کر سکیں اپنی ذات پر نافذ کر سکیں اپنے گھر پر نافذ کر سکیں اس معاشر پر نافذ کر سکیں کیونکہ جیسا کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں کہ کہ کاش کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ وظیم کامیابی حاصل کر لیتے اس کامیابی سے آپ ہم کی نافذے اس دعا کو تاثیر تب ملے گی کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کہ کل ارزن کربلا و کل یوم آشورہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج بھی اپنے آپ کو مارکہ حق و باطل میں سمجھیں آج بھی اپنی فکر میں اپنے علم میں اپنے عمل میں یہ پیش نظر رکھیں بات کہ ہم کافلہ حسینی میں ہیں ہم اتباہ حسینی میں ہیں ہم نے آج کی کربلا میں کردار حسین کی نمائندگی کرنی ہے ہمیں اس مقدس ذات سے اپنے واسطے کو ثابت کرنا ہے کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصبع الحدا کہا تھا کہ جو اس پوری امت کو یزیدیت کی ظلالت سے نکال کر اسلام کی حقانت اور نورانت میں لے آئے یہ انہی کا تفیل ہے کہ آج دنیا کے گوش و کنار میں اسلام پھل پر رہا ہے ہاں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں حسینیت کو سمجھنا چاہیے کربلا کو سمجھنا چاہیے اور اس کربلا کو اپنے افکار و کردار کا حصہ بنانا چاہیے کل جہاں تک بات ہوئی تھی آج بات اس سے آگے چلاتے ہیں کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مضبع پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس سے الویدا کرنے کے بعد آئے تو پھر آپ سے آپ کے خانوادے کے افراد نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جن میں ایک سلسلہ یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ وہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتی ہیں اور آکے امام حسین علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات بیان کرتی ہیں کہ بٹا میں اپنے گھر میں تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیف لائے اور مجھے کہا کہ میں اس کمرے میں استرحت آؤں کسی کو میں نہ آنے دینا اور میں دروازہ بیٹھ گی تاکہ اللہ کے رسول کامل طور پر استعاد کرسکیں اتنے میں آپ آگئے اور یہ روایت آتی ہے جب امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور امام فوراں کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد جناب امم سلمہ کمرے میں تشریف لائیں تو امام حسین علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اقدس پر تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مختلف آزا کو بوسے دے رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جناب امم سلمہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ آپ کے یہ پیارا نوازہ کربلا میں شت الفرات پر یعنی بات کے کنات تین کا بھوکہ سا شہید کر دیا جائے گا تو میں اسے آئی ہوں بیٹا کہ آپ کے بارے مجھے پیغمبر نے اطلاع دی کہ آپ عراق میں شہید کر دی جائیں گے لہٰذا آپ اپنا ارادہ تر کر دیں آپ مدینہ کو نہ چھوڑیں اگر آپ ارادہ گئے پیغمبر کے فرمان کے مطابق آپ کی وہاں شہادت واقع ہوگی اور آپ جیسی عظیم شخصیت کا اس زمانے سے چلے جانا دین اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوگا یہ بات جناب امم اسلام کی حد تک اخلاص کا اظہاریت تھا کیونکہ جسد تک آپ کو معلومات جسد تک آپ کی سوچ تھی اسی کا اظہاریہ آپ نے امم حسین علیہ السلام کی ذاتیں آپ سے کر دیا لیکن امام ہونے کے ناتے اسلامی مجھرے کے رہبر و رہمہ ہونے کے ناتے اس دنی پر نمائندہ خدا ہونے کے ناتے امم حسین علیہ السلام کی ذمہ دارییں تختلف تھیں امم حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نانا جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ باتیں میرے علم میں بھی ہیں مجھے نانا نے یہ بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اے امم حسین علیہ السلام اسے محفوظ رکھ لو تم دیکھو کہ یہ خاک خون میں تبدیل ہوئی ہے تو سمجھ لیں عراق میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے کہ ہاں بیٹا ایسا ہی تھا تو امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا اور ایک مٹی کی خاک کی مٹھی بھری اور وہ بھی جناب امم حسین علیہ السلام کو پیش کر دی کہ نانی اما اس مٹی کو بھی اسی مٹی کے ساتھ شامل کر دیں یہ بھی اسی جگہ کی مٹی ہے کہ جہاں میں شہید کیا جاؤں گا اب ناظرین محترم یہاں سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شادت سے آگ تھے پیغمبر علیہ السلام آپ کو اس بات کی اطلاع دے چکے تھے اور پھر جب پیغمبر علیہ السلام کی مرکز مبارک پر گئے ہیں اور آپ نے دعا کیے اور اس کے بعد آپ نے جناب محمد بن حنفیہ کو جنہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی اور اسی سے جناب عبداللہ بن عباس کو جنہوں نے آپ کے روکنے کی کوشش کی تھی اب جناب عبداللہ بن عباس ہوں جناب محمد بن حنفیہ ہوں جناب عمیت سلمہ ہوں یہ دیگر افراد ہوں امام کو مدینہ سے نکلنے سے روک رہے تھے ان کا مقصد امام کی جان کو بچانا تھا جبکہ امام کا مقصد اپنی جان بچانا ہی نہیں تھا بلکہ دین خدا کو بچانا تھا اب امامت کی نظر میں جان کی امیت نہیں امامت کی نظر میں دین خدا کی اہمیت ہے ان افراد کی نظر میں امام کی ذات کی اہمیت تھی لہٰذا وہ امام کی ذات بچانے کے لئے خلیف مشورہ دے رہے تھے جب جناب محمد بن حنفیہ نے کہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو بہت عزیز رکھتا ہوں اور میں یہ قطع نہیں چاہتا کہ آپ اس راہ میں مارے جائیں آپ اپنے آپ کو یاد و مدینہ ٹھہرہ لیں یا آپ یمن کی طرف تریں وہ ایک مشورہ تھا مشورہ دیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ مجھے میرے نانا نے یہ اطلاع دی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں اور اپنے کے طرف جاؤں کیونکہ میرے سے مقاصد ہیں ان مقاصد کا حصول اس وقت تک ممک نہیں ہے جب تک میں مدینہ ٹھول کو نہیں چھوڑتا پھر جناب محمد بن حنفیہ نے ایک اور عرض کی کہ پھر ایسا کیجئے کہ ان خواتین کو اپنے سن نہ لے دیں تو پھر امام نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہے کہ یہ خواتین اسی راہے تحفظ اسلام کے اسیر کی جائیں گی اور نہیں خواتین کو اوفا اور شام کے بازاروں میں پھرائے جائے گا اس لیے ان کا جانا بہت رہی ہے کہ ان خدا بچ سکے یہاں سے میں پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر اسلام کو بچانے پر تھی اور باکہ تمام افراد کے نظر امام حسین علیہ السلام کو بچانے پر تھی اب امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو آپ اپنا ایک کافلہ ترطیب دیتے ہیں ناظرین محترم امام کا مدینہ سے نکلنا مدینہ نبی ہونے کے حوالے سے اسلام کا فکری مرکز ہونے کے حوالے سے ایک خاص معنی رکھتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بتاتے ہیں کہ جو رد عمل امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے پر مدینہ میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس کا سبب کیا تھا اس کا سبب جیسا کہ ہم نے گزشتہ پرگرام میں بیان کیا کہ لوگ دین کی فکری سطح سے دور ہو چکے تھے حقیقت دین سے ناشنا ہو چکے تھے دین کو دنیا کے تحفظات کے لیے استعمال کرتے تھے دین رسمی طور پر باقی رہ گیا تھا نماز اور روزہ جاری تھا لیکن حقانیت دین کسی کی نظر میں واضح نہ تھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کے فقر نشانات باقی رہ گئے ہیں اسلام کی فکر باقی نہیں رہی تو آپ نے مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا جب آپ مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ مختلف افراد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں ایک کاروان بنتا ہے جس میں تقریباً تمام بنو حاشم موجود ہیں انہیں ساتھ لیتے ہیں جناب محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا دی اور ان کے لیے وسیعت بھی جیسا کہ میں نے بیان کی لکھ دی گئی وہ وسیعت اس پورے کے پورے واقعے کربلا کا منفیسٹو ہے یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ ایک شورٹ ٹرم پالیسی تھی جو روز آشور کربلا میں ختم ہوئی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی جو قیامت تک جاری ہے اب ہمیں ان دونوں کو سامنے رکھنا ہے امام حسین علیہ السلام اس شورٹ ٹرم پالیسی کے نتائج سے بھی آگاہ تھے اور وہ آگاہی بتوصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع اللہ تعالی نے دی تھی یہاں ہمارے ناظرین میں کچھ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنی شہادت سے آگاہ تھے تو پھر آپ اس معاملے میں وارد کیوں ہوئے اور یقیناً مخالفین اس بات کا عویلہ بھی کرتا اور اس بات بہت سی کتابیں لکھیں گئیں کہ حسین علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترائف تھا یہاں ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں علم علم انسانیت کا فخر ہے علم اسلام کا فخر ہے علم اللہ کے نمائندگان کا فخر ہے اور اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے جب روز اولی بات کی تھی کہ انہی عالم وآلہ تعالیمون جو علم میرے پاس ہے وہ تم علم نہیں رکھتے اور جب آدم کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ آنوں میں اسے دوران قطن مناسب نہیں رکھتا تو خدا نے خود علم پر فخر و مباہت کی کہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں میرے پاس علم ہے اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے اس کا علم دنیا کی ہر شئے پر محیط ہے خدا تعالی کسی عمل کے ہونے سے پہلے اس کے نتائج تک سے آگا ہے یہ باتیں دینی اقائد میں شامل ہیں لیکن جو علم ہماری سطح پر ہے اس کی دو اقسام بنتی ہیں ایک علم ہے جو ہم خود حاصل کر لیتے ہیں جتنا علم حاصل کر لیا جو علم ہم حاصل نہ کر سکے اس شئے کہ ہم جاہل ہیں آپ کا اور ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ جو علم ہمیں مل گیا اس کے ہم عالم ہیں جو نہ مل سکے ہم جاہل ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو نمائن درگنے الہی کا طبقہ ہے جو انبیاء کا طبقہ ہے جو آئیمہ کا طبقہ ہے یہ علم دنیاوی سورسز سے حاصل نہیں گئے ان کے علم کا منباد دنیاوی حسگاہیں سکول نالجز یونیورسٹریز نہیں ہوتی ان کا علم ڈائریکٹ خدا کا عطا شدہ ہوتا ہے گارڈ گفٹڈ نالجز ہے ان کا جیس علم کو ہم دینی سلام میں کہتے ہیں یہ وحبی علم ہے خدا کا عطا کردہ علم ہے اب خدا نے کتنا علم دیا ہے انہیں کتنا علم ملا ہے یہ ذرفیت کی بات ہے جس کا جتنا ذرف تھا جس تنی ذمہ داری خدا نے انہیں دی اتنا خدا بندے قدوس نے علم دے دیا اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ما کانا و ما یکون سب علم دیا جب وہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وہ علم منتقل ہوا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ اس علم امامت کی بنا پر جانتے تھے کہ ایسا ہوگا دوسری بات کہ اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آپ کی ذات مقدس پر جو اتراز گیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ جائیں گے تو آپ مارے جائیں گے تو آپ وہاں نہ جاتے لہذا آپ کا جانا یہ اقدام اس نہیں تھا یہ ان افراد کی سوچ ہے جن کی سوچ مادیت سے آگے بڑتی ہی نہیں جن کی فکر نے ابھی روحانیت میں قدم ہی نہیں رکھا جب ہم اگر یہ بات کریں کہ اگر یہ اتراز نعوذر اللہ بن ذالک امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آتا ہے تو اس سے کئی گرہ زیادہ یہ اتراز اللہ تعالیٰ کی ذات پر آتا ہے کہ خدا اپنے علم سے تمام چیزیں جانتا ہے خدا ہی جانتا ہے کہ یہ نمرود میرے مدھر مقابل ہو جائے گا خدا یہ جانتا ہے کہ فیرون میرے مقابل میں خدا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خالق ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ وہ ماحول ہی نہ آنے دے کہ وہ خدا کے مقابل میں آنے دے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے اس نظام دنیا کو انسان کے اختیار میں دیا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے آزمانہ ہے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے جب آزمانہ ہے تو اختیار کے ساتھ آزمانہ ہے بے اختیاری میں قطن آزمائش نہیں ہوتی وہ خود فرماتا کہ ہم نے انہیں راستوں کے ذائد کر دی ہے اب یہ چاہیں تو شکر گزار منیں چاہیں تو کفرانہ نعمت کر دیں کہ جو اختیار انسانی ہے یہ بتاتا ہے کہ خدا کے پروگرام پر انسان کتنا عمل کرنا چاہتا ہے اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخدام کو ہمیں ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں جب قرآن میں عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا حکم دیا گیا اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال دے دینے کا حکم دیا گیا جب کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے قتال کو جہاد کو واجب قرار دیا گیا ہے تو اب جتنے کس انسان کی فکر بلند ہوگی اتنا اس کا عمل بھی بلند ہوگا ہمارے جیسے انسان دین اسلام کے مفادات کو چکر ذاتی مفادات کی طرف نظر کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں لیکن جن افراد کی نظریں خدا پر ہوں جن کے قلوب خدا کی یاد سے فیضیاب ہوں جن کے ذہن خدا سے متصل ہو چکے ہوں جو اپنے آپ کو ذات خدا کے ساتھ مربوط کر چکے ہوں کہ بس اس کی رضا کے علاوہ کچھ نہ چاہیں ان افراد کے وہ اقدامات زیر دیتے ہیں جو خدا چاہتا ہے یقینا جتنے اقدامات بھی امام حسین علیہ السلام نے کیے وہ تمام وہ اقدامات تھے کہ جو خدا چاہتا تھا کہ ایسا ہو اب ایک اور علمی معاملہ درپیش آ گیا کہ خدا کیا چاہتا ہے یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کروں خدا کا چاہنا یا نا چاہنا یہ آپ کے میرے چاہنے نا چاہنے کی طرح نہیں ہے ہم جذبہ محبت اور جذبہ نفرت کی بنا پر چاہتے ہیں اور نا چاہتے ہیں ہم کسی منفیت کی بنا پر چاہتے ہیں ہم کسی نقصان سے بچنے کی بنا پر چاہتے ہیں خدا کیاں اس شئے کا تصور نہیں ہے خدا تو غنیب ذات ہے اسے نہ کسی کے حوالے سے فائدے کے خواہش ہے نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا نہ اسے کسی کے نقصان کا خوف ہے خدا بند قدوس کے لئے برابر ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کے لئے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی خدایی میں اضافہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی ایک نفس واحد بھی اس کی اطاعت نہ کرے تو اس کی خدایی میں کمی نہیں آتی وہ غنی ہے لیکن بات یہ ہے اگر اس نے جو مرحلہ فکر پر ہمیں مرحلہ عمل دیا اس عمل میں ہمیں اختیار دیا جتنا ہم اس کے حکم کی اتباہ کریں گے اتنا ہی اس سے قرب حاصل کریں گے یہ قرب بھی جسمانی نہیں ہے کہ خدا جسم و جسمانی سے منظہ و مبرہ ہے یہ اس کے دربار میں اس کی بارگاہ علوہیت میں انسان کا اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تاکہ خدا بند قدوس کی اطاعت کے میدان میں اپنے آپ کو بلند سے بلندر کرسکے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ ایسے حالات آگئے ہیں کہ یزید نے دائرہ زندگی تنگ کر دیا ہے اور اسلام کے تمام اصولوں کو پس پشٹ ڈال دیا ہے اور اسلام کی وہ تمام نمائندگی جو معمولی سی سطح پر کسی شخص میں ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں پائی جاتی اور وہ شخص جو ہے علیل اعلان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے محترم نفوس کو قتل کر رہا ہے شراب پی رہا ہے اسلام کے حکامات کو اس نے بلکل دنیا سے فراغت دے دی ہے اب امام علیہ السلام کیلئے لازم واجب تھا کہ آپ مقام مصطفیٰ پر وارث مصطفیٰ ہوتے ہوئے اس دین کو بچانے کے لئے اقدام کرتے آپ کو میں مثال دوں جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اگر کربلا میں نہ آتے تو اس میں انجام سے دو چار نہ ہوتے آج اس پر میں ایک اور بات آپ سے کر لی جائے آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ٹین آ رہی ہے گاڑی آ رہی ہے اور اس گاڑی کے سامنے ایک شخص آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی جہاں جانا ہے وہاں سے اس گاڑی کی پٹڑی کو کاٹ دیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ بزن عزیز میں بھی ماضی میں ایسے اقدام ہوئے کہ ٹین کی پٹڑیاں کاٹ دی جاتی تھیں چلی وہ پٹڑی کاٹ دی گئی اب وہ ٹین آ رہی ہے اس گاڑی میں ہزاروں مصافر سوار ہیں اور اگر کوئی شخص اس گاڑی کو نہیں روکے گا تو وہ گاڑی اس ٹین سے اس پٹڑی سے اتر جائے گی اور ہزار ہاہ ہزار افراد ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے وہ ایک فرد دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بس لباس ہے جو میں نے پہن رکھا ہے وہ اپنے اس لباس کو واقعی اضافی لباس سے اسے اتارتا ہے اور گاڑی کے سامنے آکے اشارہ کرنے لگ جاتا ہے کہ گاڑی کو روک دے وہ گاڑی رکتے رکتے اس شخص کو روند ڈالتی ہے وہ شخص خود تو موت کی آبوش میں چلے جاتا ہے لیکن گاڑی میں موجود ہزاروں افراد کی زندگی بچا لیتا ہے اس شخص کے اس اقدام کو خودکشی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس شخص کے اس اقدام کو انسانیت کو بچانے کا اقدام کہا جائے گا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا کچھ نہیں بچایا اپنی جان نہیں بچائی اپنے اہل خانہ کو نہیں بچائی اپنے دوست و اقارب کو نہیں بچائی اپنا مال و منال سب کچھ کربلا میں لٹا دیا اسی ایک فرد کی طرح کہ جو ٹرین کے سامنے آکے ٹرین میں سوار ہزاروں مسافروں کو بچا لیتا ہے امام نے کربلا میں آکے وہ اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بچا لیا ان انسانوں کے سامنے اسلام کی راک روشن کر دیا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے اگر تم عبدی زندگی چاہتے ہو اگر تم رضا خدا چاہتے ہو اگر تم رضا رضوان جنت چاہتے ہو تو تمہارے لئے لازم ہے کہ کبھی بھی کسی بھی یزید صفت انسان کو اپنے معاشرے میں حاکم نہ ہونے دینا یہ یزید ایک سمبالک چیز بن گیا علامتی کردار بن گیا آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ آیا ہمارے معاشرے میں کہیں اس کردار کے حامل افراد ہیں دوری اختیار کر لیں ہم دیکھیں کہ ہمارے گروہوں میں کہیں اس قسم کے کردار کے حامل شخص ہیں ہمیں صحیحی دوری اختیار کر لیں ہم اگر چاہیں کہ کہیں خدا نہ خاصتہ کبھی کبھی یہ برائیاں اگر ہم میں آ رہے ہیں تو انہیں دور کر دیں وہ اس لیے حسینیت کا تقاضہ اتباع اسلام ہے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سفر شروع کیا تو آپ مکہ میں آ گئے اٹھائیس رجب کو آپ نے مدینہ سے سفر شروع کیا اور تین شابان کو آپ مکہ مکرمہ پہنچ گیا مکہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو مکہ میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں ابلاغ دین کا سزرہ شروع کیا لوگوں کو عمر بالمعروف کیا نحین المنکر کیا اور وہیں عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں اکامت پذیر تھے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں مختلف آراب یہ آئیں عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خود حکومت کے مطمئنی تھے اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منع بھی کیا ان کا منع کرنا اس لیے تھا کہ آپ مدینہ میں بھی نہ رہیں جس طرح مدینہ سے آپ نکلے ہیں مکہ میں بھی نہ رہیں لیکن آپ عراق بھی نہ جائیں تاکہ میں آپ کو حمایت کا یقین بھی دلا سکوں اور خود بھی بج جاؤں یہ ایک الگ بحث ہے جو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے کرنا چاہیے اس پر بھی غور کرنا چاہیے عبداللہ ابن عمر کا گردار وہ بھی داریخ میں واضح ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر مختلف افراد کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں اور آپ کے مکہ آنے کی اطلاع پورے بلاد اسلامی میں ہو چکی ہے مملکت اسلامی کے ہر شہر میں یہ اطلاع ہو گئی کہ فرزند رسول نے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور خود مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں جب یہ اقدام ہر شخص کے ذہن میں آ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ امام نے یہ اقدام اٹھا لیا ہے تو اب جتنے بھی افراد جن کے ذہنوں میں یزید جیسے کردار سے نفرت تھی انہوں نے تقویت حاصل کی اور انہوں نے عملی طور پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا اس زمانے میں امام حسین علیہ وسلم کے پاس کوفہ سے خطوط آئے اب یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ وسلم کے اقدام کا مقصد یا اقدام کا سبب کوفہ والوں کا بولانا نہیں تھا امام علیہ وسلم کی اس اقدام کا سبب یزید جیسے شخص کا اقتدار پر آ جانا تھا یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے ہاں اہلِ کوفہ نے امام حسین علیہ وسلم کو خطوط کیوں لکھے یہ یقیناً قابل بحث بات ہے ہم آنے والے پروگراموں میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے جب وہ خطوط امام حسین علیہ وسلم کو ملے تو امام حسین علیہ وسلم نے اور جناب مسلم بن عقیل کو نیابت دی اپنا وقیل بنایا اپنا وسیع بنایا اپنا جانشین بنایا اور آپ کو کوفہ کی طرف بھیج دیا اہلِ کوفہ کے نام میں خط لکھ دیا اور کہا کہ بھائی اب آپ کوفہ جائیں وہاں جا کر آپ نے یہ امور سر انجام دینے ہیں یعنی اسلام کے اس سفارتکاری نظام سے فائدہ اٹھایا امام علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر انہیں بھیجا کوفہ لیکن جناب مسلم بن عقیل دوبارہ مدینہ آئے مدینہ سے پھر آپ مکہ گئے اور وہاں سے پھر آپ نے کچھ افراد کو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ طویل سفر ہے اجنبی سفر ہے تو گائیڈز ہم رہا لیتے ہیں دو افراد گائیڈ کے طور پر لیا اور آپ نے کوفہ کا سفر کیا لیکن اس کوفہ کے سفر کو ہم بعد میں زیر بحث لاتے ہیں امام حسین علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر اسلام کے وہ تمام احکامات بیان کی کاش کے تاریخ مکہ میں امام حسین علیہ وسلم کے گزارے ہوئے ان دنوں کی وہ تمام تبلیغات کو محفوظ کر لیتی تو آج اسلام کا دامن بلکل بھرپور طریقے سے اسلام کی حقانیت کو مٹا رہا ہوتا بتا رہا ہوتا اور اسلام اس انداز سے دنیا میں نہ پایا جاتا کہ جس انداز سے آج پایا جا رہا ہے کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے الفاظ تو زندہ ہیں اسلام کی فکر ہمیں کہیں نہیں مل رہی معذرت کے ساتھ معاشرہ ہوئے ذات ہم اپنے آپ کو اسلام کے نام پر مفاد پرستی کے سطح سے بالاتر نہیں لے سکے ہم نے اسلام سے حاصل کیا ہے دنیا بھی حاصل کیا ہے آخرت بھی حاصل کرنے کے چکر میں ہے لیکن کیا ہم نے اسلام کو کچھ دیا کبھی ہم نے سوچا کہ جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا خون دے دیا اپنی اولاد دے دیا اپنے آجزہ و اقربہ دے دیا اپنی بہنوں کو اثارت کی زندگی میں دیکھنا پسند کر لیا لیکن اس اسلام کے لیے آپ نے سب کچھ تو دیا اسلام سے طلب کچھ نہیں کیا کہ آج ہمارا حسینی کردار اس بات کا متقاضی نہیں ہے کیا آج کا حسین ہم سے یہ تقاضی نہیں کر رہا کہ اپنے مفادات کو پسے پوچھ ڈالو اسلام کے مفادات کو سامنے رکھو اگر دیکھ رہے ہو کہ اسلام میں کہیں خامل آدھی گئی ہے اسلام میں بدعات کا ظہور ہو گیا ہے اسلام کے نظریات کو بدلہ جا رہا ہے قرآن کی تعلیمات کو بدلہ جا رہا ہے حسینیت کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے تو اٹھو اور حسین کی طرح قیام کرو اٹھو اور حسین کی اس عمل کی تاسی میں اس معاشرے کو برائیوں سے پاک کرو اپنی ذات کو برائیوں سے پاک کرو اپنے گھر کو برائیوں سے پاک کرو اپنی اولاد کے لئے عصوہ حسینی کو سامنے رکھو اپنی اولاد کو علی اکبر کا عصوہ سکھاؤ اپنے دوستوں کو حبی بن مظہر کا عصوہ سکھاؤ اپنی بہنوں کو زینب بنت فاطمہ کا عصوہ سکھاؤ اپنی بیویوں کو امہ رباب کا عصوہ سکھاؤ ان تمام تعلیمات کو ان افراد کے ذہن نشین کرو تاکہ جب ہم یہ کہہ سکیں کہ تو ہمارے پاس عمل کے دامن میں کچھ نہ کچھ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے یہ نعرہ بنید اور ہمارے عمل کا تشکول خالی ہو دعا ہے کہ رب بکرین ہمیں مصر حسینی پر عمل کرنے کی توفیق ہے تم تشکول میں مستل چلو گربل شکری دامنے سنو گربل شکری دامنے سنو گربل شکری دامنے سنو دوسرا تے حق کی ساتر وہ گھر سے چلا دو مہرم کو پہنچے تھے کربو بلا ماں و بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا ساتھ بھی سے مصافر کو پیاسا رکھا دوسرا تے حق کی ساتھ تھے کربو بلا شکری دامنے سنو گربل شکری دامنے سنو گربل شکری دامنے سنو گربل شکری دامنے سنو سبح آشور کیسی عبادت ہوئی ہیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی کر کے سب کی شہادت ہوئی دوسرا